دوستو وہ کونسا خطرناک جیو ہے جو بینہ کسی آہٹ کے دستک دیتا ہے اور بینہ شور شرابے کے اپنا کام کر کے کھسک لیتا ہے جی ہاں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے گھا تک جیو یعنی کی سامکی یہ اتنا ظالم شکاری ہے کہ ارچھوٹے بڑے شکار کو زندہ نگل لیتا ہے اگر پھر بھی شکار بچ جاتا ہے تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہے اس کے زہر کی کچھ بوندے ہی شکار کو پر لوگ پہنچانے کے لیے کافی ہیں کی سامک ایک ہٹے کٹے ہیرن کو کیسے نکلتا ہے سوچی کیا ہوگا اگر دو سامک آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں یا پھر ایک خطرناک سامک کا سامنا کھونکھار مگر مرسے ہوگا تو سوچیے وہ منظر کیسا ہوگا اگر آپ ایسے رومانچک ہنٹنگ مومنٹس دیکھنے کے شوقین ہیں تو میری جان یقین مانیے یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے آئیے شروع کرتے ہیں 10 Most Dangerous Attacks of Snake 1. Gaboon Viper Strikes a Bird Gaboon Viper ایک زہریلا سامپ ہے اور یہ اپنے شکار کو مارنے کے لیے خاص ٹرک کو فالو کرتا ہے Gaboon گھات لگا کر شکار کو دھردہ بوشتا ہے جیسے ہی شکار اس کے قریب آتا ہے یہ فوراں اس پر بجلی کی تیزی سے حملہ کرتا ہے اگزیمپل کے طور پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک پکشی بھوجن کی کھوج میں گلتی سے Gaboon کے علاقے میں خوش جاتا ہے لیکن Gaboon اسے کچھ نہیں کرتا وہ شانتی سے چھک کر بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی پکشی آگے قدم بڑھاتا ہے تب Gaboon پیر کے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے یہ اتنی تیزی سے حملہ کرتا ہے کہ پکشی آندھے موز زمین پر گر جاتا ہے سب کچھ دوستو اتنی جلدی ہوتا ہے کہ پکشی بری طرح سے خبرا جاتا ہے سامپ کے کٹتے ہی شکار کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اب Gaboon بس اپنے شکار کے مرنے کا انتظار کرتا ہے اور لگ بھگ دس منٹ کے بعد Gaboon شکار کو ایک آنت میں کھانے کے لیے کھیچ کر لے جاتا ہے دوستو کیا ہوگا جب دوسروں کا خون چوسنے والا چمگادر خود شکار بن جائے جی ہاں یہاں پائیتھن نے ایک چمگادر کو اپنے شکار کے روپ میں چنا چمگادر کو اپنے وش میں کرنے کے لیے اج کر سب سے پہلے سے اپنی کنڈلی میں جھکرنے کی کوشش کرتا ہے وہیں بیٹ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے خوب ہاتھ پیر مارتا ہے مگر مزال ہے جو پائیتھن اسے چین لینے دے موقع ملتے ہی یہ چمگادر کو زندہ ہی نگلنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں کیسے یہ چمگادر کو جلدی جلدی نگلتا جا رہا ہے جیسے کہیں جانے کی بہت جلدی ہے آپ کو بتا دوں کہ بڑے ساپ کے لیے چمگادر کو نگلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے حالکہ دوستو ان کا شکار کرتے ٹائم انہیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتے دوستو ویسے تو ساپ اور لیزارڈ دونوں ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں لیکن جب سوال پاپی پیٹ کا ہو تو ساپ کے لیے کوئی سگا نہیں ہے جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ ساپ ایک خوبصورت سی لیزارڈ کا شکار کرتا ہے ساپ اتنا بھوکا تھا کہ یہ چھپکلی کو جل سے جل مارنے کی کوشش کرتا ہے پہلے یہ چھپکلی کو کسکر پکڑتا ہے اور پھر اپنا اصلی وار کرتا ہے لیزارڈ کو کنٹرول میں کرنے کے بعد ساپ اسے کاٹتا ہے ساپ کو لگتا ہے کہ لیزارڈ مر چکی ہے مگر اصل میں دوستو وہ مرنے کا ڈراما کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی ساپ اسے کھانے کے لیے مو آگے بڑھاتا ہے تو یہ کود کر بھاگنے لگتی ہے تب ساپ اسے چھٹ سے پکڑ کر اپنی کنڈلی میں اتنی بری طرح دبوشتا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن تھا اب ساپ لیزارڈ کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا اسے زندہ ہی کھانے لگتا ہے چلیہ مان لیتے ہیں کہ ساپ نے کسی لیزارڈ کو اپنا نیوالہ بنایا لیکن دوستو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھلا ایک ساپ اپنے سگے بھائی بندو کا بھی شکار کر سکتا ہے اگر آپ کو میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیلے رنگ کا ساپ ہے اس کا نام بینڈٹ کریٹ ہے اور دوسرے ساپ کا نام ہے چیکٹ کیل بیگ جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں بینڈٹ کریٹ کا زہر کوبرا سے دس گنا زیادہ خطرناک ہے یہ ساپ انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے دوستو یہ جو پیلے رنگ کا بینڈٹ کریٹ ہے اس نے بھورے رنگ کے کیل بیگ کو مارنے کے لیے پوری پلاننگ کر لی ہے پہلے یہ بھورے رنگ کے ساپ کو اپنی کنڈلی میں پکڑ کر اپنی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تب سلف ڈیفنس کرتے ہوئے بھورے رنگ کا ساپ بھی اسے برابر ٹک کر دیتا ہے وہ بار بار بینڈٹ کریٹ کو اپنے موں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بینڈٹ کریٹ کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چلتی بینڈٹ کریٹ اپنی چال بدلتا رہتا ہے جسے کیل بیک کو پلٹوار کرنے میں پریشانی ہوتی ہے کافی دیر تک چلیس فائٹ کے بعد بینڈٹ کریٹ کی جیت ہوتی ہے داؤ لگتے ہی بینڈٹ کریٹ بھورے ساپ کے موں کو دبوشتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اتنے بڑے ساپ کو نکل جاتا ہے یہ ویڈیو بھی دوستو ایک اجگر کا ہے لیکن یہاں کوئی چھوٹا موٹا شکار نہیں ہے بلکہ ایک تندرست انٹیلوپ ہے کیا آجگر اتنے بڑے شکار کو چٹ کر پائے گا چلی دیکھتے ہیں یہاں دریہ کنارے کچھ جانور پانی پی رہے تھے جن میں کچھ انٹیلوپ بھی شامل ہے جب پائیتھن ان جانوروں کو ساتھ دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا یہ جلد ہی پانی کے نیچے تیرتا ہوا جاتا ہے اور اچانک سے ایک انٹیلوپ کو دھر دبوشتا ہے انٹیلوپ کی جان لینے کے لیے پائیتھن اسے اپنی کنڈلی کی گرفت میں لے لیتا ہے پھر اسے تب تک دباتا ہے جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے جیسے ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ شکار نے ہاتھ پیر مارنے بند کر دیئے ہیں تب یہ اپنے بڑے سے مو کو کھولتا ہے اور دھیرے دھیرے انٹیلوپ کو نگلنے لگتا ہے ریسرچ سے ایسا پتا چلتا ہے کہ اچگر کے چپڑے اس کے سر سے تین گناہ بڑے بھوجن کو نگلنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ موت کا دوسرا نام دوستو این آکونڈا ہے یہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے یہاں موجود سام دوستو کئی دنوں سے بھوکا تھا اور ایک بڑے شکار کی تلاش میں ہے جب یہ بڑے میں گائے کو دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا اس کی حمد تو دیکھئے اتنی بڑی گائے کو کیسے اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے حالکہ دوستو موقع ملتے ہی گائے اس دانف سے بچنے کے لیے دور لگاتی ہے مگر یہ ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑتا این آکونڈا گائے کی ٹانگ سے کچھ ایسے چپکا رہتا ہے جیسے فیویکول کا مضبوط جوڑ ہو یہ دوسری ویڈیو کلپ میں بھی دوستو ایک بڑا سا این آکونڈا ہے جس نے ایک ینگ کاؤ کو اپنا شکار بنایا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے اسے اپنے موں میں نکلتا جا رہا ہے حالکہ اتنے بڑے شکار کو پچانے میں اسے کئی مہینے لگ جائیں گے لیکن دوستو این آکونڈا بھی اپنے ارادوں کا پکا ہے یہ آدھ اسے زیادہ گائے کے شریر کو نکل چکا ہے اب بس اس کے پیر ہی بچے ہیں مگر یہ کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں بھی کٹک جاتا ہے اس آپ کو دیکھ کے دوستو ایسا لگتا ہے کسی کو ڈرانے کے لیے کنگ کوبرا کا صرف نام ہی کافی ہے جب گصہ اس کے سر پر سوار ہو کر ناگن ڈانس کرتا ہے تو یہ اپنے فن کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ساپ کو دیکھ کر یہ بندر اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کسے بار بار چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تب کوبرا بندر کو دھمکانے کے لیے اپنا فن کھول لیتا ہے لیکن بندر کہاں ماننے والا ہے اس ساپ سے خوب مزے لیتا ہے بندر بار بار ساپ کے پاس جاتا ہے اور اسے چھیڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے لاکھ سمجھانے پر بھی جب بندر نہیں مانتا تو ساپ اسے ڈسنے کے لیے بار بار فن مارتا ہے تو الٹا بندر مو کھول کر ساپ کو ہڑکاتا ہے بڑی دیر تک دونوں کے بیچ ای ڈرمیٹک فائٹ چلتی ہے قسم سے دوستو اس مزدار ویڈیو کو دیکھ کر بھئی میری تو ہسی رکھنے کا نام نہیں لے رہی کیا آپ کے سنگ بھی کچھ ایسا ہی ہے نمبر ایٹ پائیتن ورسز کروکوڈائل عام طور پر مگر مچ اور اجگر کا سامنا کم ہی ہوتا ہے دونوں ایک دوسری کی طاقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن دوستو جب اس بڑے سے مگر مچ نے پائیتن کو گھما گھما کر مارا تو اس نے قسم کھا لی کہ اب تو یہ بدلہ لے کر ہی رہے گا مگر مچ کے چنگل سے نکلتے ہی اجگر پھر سے لوٹتا ہے اور بینہ دیری کیے مگر مچ کے بچے کو لے کر سیدھے کھانے لگتا ہے پائیتن بی بی کروکوڈائل کو اتنی دردناک موت دیتا ہے کہ مگر مچ کی پوری فیملی سکتے میں آ جاتی ہے گوھر سے دیکھیں یہ خطرناک ساپ اپنے موک کو اتنا پھیلا لیتا ہے کہ مگر مچ کے منڈی سیدھے اس کے موہ میں ہوتی ہے حالکہ دوستو مگر مچ کی موٹی چنگلی کی کارنٹ ساپ کو اسے کھانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا اجگر مگر مچ کو اپنی کنڈلی میں کچھ ایسے لپیٹتا ہے جیسے کسی کو رسی سے باندھتے ہیں پوری طرح سے قبضے میں لینے کے بعد پائیتن دھیرے دھیرے مگر مچ کو اپنے موہ میں کھشتا ہے آخر میں وہ پورے مگر مچ کو نکل جاتا ہے اجگر کے شریع میں موجود مگر مچ کو ابھی بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جنگلی جانور بھی دوستو بڑے سر پھرے ہوتے ہیں اب ذرا اس لپیٹ کو ہی دیکھیں جب اس لپیٹ کو مستی کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو یہ چھاڑیوں کے بیچ آرام فرما رہے پائیتن کو چھیڑنے لگتا ہے جیسے ہی اجگر پر اپنے پنجے سے حملہ کرتا ہے تو بدلے میں پائیتن اسے قرارہ تماشا مارتا ہے پر لپیٹ پیچھے ہٹنے کے بجائے پائیتن پر حملہ جاری رکھتا ہے لاکھ سمجھانے پر بھی جب لپیٹ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو اجگر اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے داؤ لگتے ہی اجگر لپیٹ کی منٹی کو کس کے پکڑ لیتا ہے بس کچھ ہی دیر میں اجگر لپیٹ کا دم کھوٹ کر مارنے ہی والا تھا کہ لپیٹ کی قسمت اچھی تھی وہ بچ جاتا ہے اس لڑائی میں کون جیتا ہے اس بارے میں بتانا تو مشکل ہے لیکن اجگر سے پنگا لینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ بات لپیٹ کو اب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی شاید ہی اب یہ لپیٹ کسی اجگر کو تنگ کرے گا یہ تو سچے کی لڑائی دیکھنے کا مزہ وہی ہے جہاں دونوں کھلالی ٹک کر کے ہوں اگر آپ بھی کچھ ایسی ہی مزدار فائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ تلاش دوستوں یہی پر ختمہ ہوتی ہے کافی خوجبین کرنے کے بعد ہم نے ایک ایسی حیرت انگیز ویڈیو کلپ نکالی ہے جو آپ کی اس دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے یہاں پر دو جان لیوہ ساپ ایک دوسرے کے چانی دشمن بن بیٹھے ہیں جہاں ایک طرف کنکوبرا ہے تو دوسری اور سپٹنگ کوبرا ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس فائٹ میں کس کی جیت ہوگی سامنے والے کو ہرانے کے لیے دونوں ساپ ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دے رہے ہیں کبھی اس پٹنگ کوبرا کنکوبرا پر اٹیک کرتا ہے تو کبھی کنکوبرا اس پٹنگ کوبرا پر گوھر سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے منڈی کو پکڑنے کی کوشش میں ہے تاکہ دشمن کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکے لیکن چالاکی بھی دونوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے دونوں ساپ ایک دوسرے کو خوب اچھل اچھل کے مارتے ہیں لڑتے ہیں کنگ کوبرا دوستو کافی آکرمک ہو جاتا ہے اور وہ سپٹنگ کوبرا کے مو کو تبوش کر اسے اپنے نیانتران میں کر لیتا ہے سپٹنگ کوبرا کے گھٹنے ٹک تے ہی کنگ کوبرا اسے اپنا نیوالہ بنانا شروع کرتے تھا امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ان میں سے کون سا اٹیک آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا تو پلیز ڈو ایٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care